موسیقی ایم ایفیسٹر دیکھنے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو سیر کروانے جا رہا ہوں ایشیا کے ایک انتہائی خوبصورت اور پاکستان کے ہمسایہ ملک ایران کی ہو سکتا آپ کے ذہن میں اس ملک کی تصویر اچھی نہ ہو کیونکہ ہمارے میڈیا کی اکثریت مغربی اور عرب ممالک کے زیرے اثر ہونے کی وجہ سے اس ملک کی ہمیشہ منفی تصویر پیش کرتا آیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایران کے ایسے حقائق سے آگاہ کیا جائے گا جن سے آج سے پہلے آپ یقیناً واقف نہیں ہوں گے میری نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیک ان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ دوستو ایران جس کو پرانے نام فارس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اگر اس کے محلے وقوع کی بات کی جائے تو اس کی مشرقی سرحد پاکستان اور افغانستان مغرم ترکی اور عراق شمال میں بہرہ کزبین آرمینیا اور آزربائیجان جبکہ جنوب کی جانب سے اس کی سرحد کا کچھ حصہ خریج فارس سے بھی ملتا ہے دوستو ایران کی تاریخ دنیا کی قدیم ترین تاریخوں میں سے ایک ہے آثار قدیمہ والوں کو ایران میں زندگی کے کئی قدیمی آثار ملے ہیں جن سے یہاں کی قدیم زندگی کے وجود کا پتہ چلتا ہے لفظ ایران سنسکرت کے لفظ آریہ سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کے مانی بزرگ یا محزز کے ہیں یہ اس قوم کا نام ہے جو تقریباً اڑائی ہزار سال قبل مسیح میں واسط ایشیا سے چراغ گاہوں کی تلاش میں نکلی تھی اور قدیم محزب قوم دراوڑ کو نکال کر خود یہاں قابض ہو گئی اور چھوٹی چھوٹی اپنی ریاستیں بھی قائم کر لیں آتش پرشتی ان کا مذہب ہوا کرتا تھا دوستو سترہ سو چھتیس میں ترک نسل کے بادشاہ نادر شاہ نے آج کی سترہ ممالک میں اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی جس میں ترکمانستان، ایران، پاکستان، افغانستان، اسبکستان، ترکی عراق، بہرین، چیزنیاں اور امان کی کچھ حصوں کے علاوہ دیگر کئی ممالک شامل ہیں نادر شاہ کے بعد اس کے خاندانی سترہ سو چھانوے تک ان ممالک کی کچھ حصوں پر اپنی حکومت قائم رکھی مگر سترہ سو سنتالیس ایسوی میں ایران کی کچھ حصوں سمیت پاکستان، ہندوستان اور افغانستان کے بستر علاقوں پر احمد شاہ درانی نے درانی سلطنت کی بنیاد رکھ دی سترہ سو پچاس ایسوی میں خاندان زمد نے ایران کی کچھ حصوں پر اپنی حکومت کے جھنڈے گار دیئے دوستو سترہ سو پچاس ایسوی میں ایک اور خاندان نے جسے خاندان ایک آجار کہا جاتا ہے دولت آلیہ ایران کی بنیاد رکھی اس خاندان نے بہت ہی کم عرصے میں ایران کے کئی علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر لی اور انیس سو پچیس تک ایران کی سرزمین پر اپنی حکومت قائم رکھی انیس سو پچیس میں کاجار خاندان کی حکومت کے بعد رضا شاہ پہلوی ایران پر تخت نشیح ہوا انیس سو پینتیس تک ایران کو دنیا فارس کے نام سے جانتی تھی مگر انیس سو پینتیس میں رضا شاہ پہلوی نے فارس کو ایران نام سے نواز دیا دوستو رضا شاہ پہلوی کے دور حکومت میں برطانیہ نے ایران کے تیل اور گیس کے زخائر پر قبضہ کرنے کی کئی بار کوششیں کی رضا شاہ نے ان کوششوں کو نکام بنایا تو برطانیہ نے سویت یونین اتحاد سے مل کر ایران پر چڑھائی شروع کر دی اور رضا شاہ پہلوی کو ملک بدر کر دیا رضا شاہ کے ملک بدر ہو جانے کے بعد جب اس کے بیٹے نے حکومت سنبھالی تو کئی شر پسندوں نے عوام کو اکسا کر ایران نام رکھنے پر احتجاج شروع کر دیا تو رضا شاہ کے بیٹے نے ایران اور فارس دونوں نام استعمال کرنے پر اتفاق کر لیا دوستو پہلوی خاندان کے حکومت میں یورپی ممالک کے اثر اور سوک بڑھنے کی وجہ سے ایران میں مغربی کلچر عام ہونے لگا تو اس پر ایران میں ہر طرف احتجاج شروع ہو گیا جو سیول نافرمانی کی وجہ بھی بنا جس کے نتیجے میں آیت اللہ خمینی نے چند مذہبی علماء کے ساتھ مل کر بادشاہت کا تختہ الٹ دیا خود لیڈ کیا اور ملک میں 28 جولائی 1989 کو اسلامی نظام نافذ کر دیا اور اعلان کیا کہ جن عورتوں کی عمر نو سال سے زائد ہوگی ان پر ہجاب پہننا لازم ہوگا اور کوئی بھی خاتون ہجاب کے بغیر مردوں کے سامنے نہیں آئے گی اس انقلاب کے بعد ایران کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ ایران رکھ دیا گیا اس انقلاب کا مقصد ملک میں شیعہ حکومت قائم کرنا تھا دوستو ایران کا کل رکبہ 16,48,195 مربع کلومیٹر ہے جو اپنے رکبے کے لحاظ سے دنیا کا ساتھویں بڑا ملک ہے جبکہ اس ملک کی کل عبادی 8,35,745 افراد پر مجتمل ہے یہ عبادی کے لحاظ سے دنیا کا اٹھارویں بڑا ملک ہے دوستو ایران کا موجودہ پرچم 29 جولائی 1980 کو اپنایا گیا تھا جو ایرانی انقلاب سے آنے والی تبدیلیوں کی اکاسی کرتا ہے یہ پرچم تین رنگوں سب سفید اور ریڈ کلر پر مجتمل ہے درمیان میں اللہ اور سفید پٹی کی دونوں جانب بائیس بار اللہ کوفی رسم الخط میں لکھا گیا ہے دوستو ایران کا شہر تہران ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہونے کا عزاز رکھتا ہے اس شہر کو بارہویں صدی عیسویں میں آباد کیا گیا تھا اس شہر کا کل رقبہ 720 مربع کلومیٹر ہے اور یہ اپنی اندر تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ افراد کو بسائے ہوئے ہیں تچال نامی پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ تہران کو اپنے قدموں میں دیکھ سکتے ہیں اور اس شہر میں دوسرے علاقوں کی نسبت سورج دیر سے غروب ہوتا ہے دوستو ایران کی کل جی ڈی پی 438 بلین یو ایس ڈالر ہے جبکہ فیقہ سامدنی 5400 ڈالر سلانہ ہے فارسی اس ملک کی سرکاری اور قومی زبان ہونے کا درجہ رکھتی ہے اس کے علاوہ ملک میں بولی جانے والی زبانوں میں آزربائی جانی، کردش بلوچی، عربی اور ترک مینی زبانیں شامل ہیں ایران کی کرنسی کو ایرانی ریال کہا جاتا ہے یہ دنیا کی دوسری کمزورتین کرنسی ہے ایک پاکستانی روپیہ 263 اشاریہ 43 ایرانی ریالوں جبکہ ایک انڈین روپیہ 566 اشاریہ 91 ایرانی ریالوں کے برابر ہے اور ایک امریکی ڈالر کے بدلے 42105 ایرانی ریال ملتے ہیں اس طرح اگر آپ کے پاس ایران میں 300 امریکی ڈالر ہیں تو آپ کا شمار کروڑ پتی ایرانی لوگوں میں ہوگا دوسری ایران خوبصورت اور سستہ اتنا ہے کہ یقین نہیں آتا عالمی طاقتوں نے ایران پر ایٹمی اسلا بنانے کے الزام لگا کر سخت پابندیاں لگا رکھی ہیں ان پابندیوں میں ایران کے ساتھ تجارتی لیندین کو جرم قرار دیا گیا ہے ان پابندیوں کے دوران ایران نے خود کو اس قدر خودکفیل کیا کہ اب اس کو کسی بھی ملک سے کوئی بھی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے یہی وجہ کہ ڈالر اتنا مہنگا ہو جانے کے باوجود اس ملک میں نہ تو کوئی عوامی احتجاج ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مہنگائی کا رونا روتا ہے آپ تیس سے چالیس زار روپے میں اس ملک میں ایک ماہ کے لیے بہترین سیر اور شاپنگ کر سکتے ہیں ایران کی لڑکیاں ایشیا کی خوبصورترین لڑکیاں سمجھی جاتی ہیں خاص طور پر جب یہ بلیک ڈریس پہنتی ہیں تو اور بھی زیادہ حسین اور پرکشش دکھائی دیتی ہیں یہ لڑکیاں اپنے ملک کے قوانین کا مکمل احترام کرتے ہوئے ہجاب ضرور کرتی ہیں اور مردوں کے سامنے ننگے سر نہیں آتی دوسر ایران کا ویزا چار سے پانچ دنوں میں ایران کے کونسل خانے سے چار ہزار فیس لاکر کے حاصل کیا جا سکتا ہے جس میں آپ ایک ماہ تک ایران میں قیام کر سکتے ہیں ایران میں جانے کے لیے مختلف راستے جہاں سے بزریا بسز آپ ایران میں آسانی سے جا سکتے ہیں پاکستان سے ہر سار لاکھوں کی تعداد میں شیعہ پرادری ایران کا رخ کرتی ہے ظاہرین کہ یہ بسیں ایران کی کسی بھی مشہور شہر تک پانچ سے چھزار فیس وارکرائے وصول کرتے ہیں دوستو وقت کے لحاظ سے ایران پاکستان سے آدھا گھنڈا پیچھے ہے جبکہ مشترکہ سرحد ہونے کی وجہ سے ایران پاکستان سے دور نہیں بلکہ ہمسایہ ملک ہے اس ملک میں طلاق کی شرعہ ساٹھ فیصد ہو چکی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر کی جانے والی عجیب و غریب طریقوں سے شادیاں ہیں جس میں کچھ شادیاں کچھ دنوں ہفتوں اور کچھ مہینوں کی ہوتی ہیں جس کا ٹائم ختم ہو جانے پر طلاق ہو جاتی ہے اس نکاح کو متہ نکاح کہا جاتا ہے اس ملک میں شادی کے لیے لڑکی کی عمر تیرہ سار اور لڑکے کی عمر پندرہ سال ہونا ضروری ہے دوستو شیر کو اس ملک کا قومی جانور جبکہ گلاب کے پھول کو اس ملک کا قومی پھول سمجھا جاتا ہے ایران کا ڈومین نیم ڈاٹ آئی آر اور کالنگ کوڑ پلاس ٹھانوی ہے اس ملک میں شراب بیچنے اور پینے پر مکمل پابندی ہے لیکن پھر بھی ہر سال اس ملک میں ساڑھے آٹھ کروڑ لیٹر شراب پی جاتی ہے اگر شراب پیتے ہوئے کوئی پکڑا جائے تو اس کو اسی کوڑوں کی سزاہ دی جاتی ہے دوستو پولو گیم کی شروعات سب سے پہلے اسی ملک سے ہوئی تھی اٹھارہ سو نوے سے لے کر انیس سو چتیس تک اس کو اولمپے کھیلوں میں شامل کیا گیا تھا اس کے بعد اس کھیل کو اولمپے کھیلوں سے نکال دیا گیا ہے ٹیلی فون کو انیس سو اٹھاون میں اس ملک میں مطارف کروایا گیا تھا اس ملک میں تیس ور ہیڈری سائیڈ بھی موجود ہیں یونیسکو ور ہیڈریز کے مطابق ایران کا شمار دنیا کے ساتھویں جبکہ ایشیہ کے تیسرے نمبر پر ہوتا ہے دوستو مشہد سیٹی ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے شیعہ مذہب کے آٹھویں امام امام ایلی رضا کا مزار بھی اسی شہر میں ہے ایران کی سب سے بڑی امام بارگاہ اسی شہر میں ہے جو پانچ لاکھ اٹھاون ہزار چھ سو سنتیس مربع میٹر پر محیط ہے یہاں ہر سال ایک کروڑ سے زائد شیعہ ظاہرین زیارت کرنے آتے ہیں ایران کے زیادہ تر کھانے پاکستانی اور انڈین کھانوں سے ملتے جلتے ہیں جو یہاں کی نسبت کافی سستے ہوتے ہیں ایرانی لوگ ٹیبل کی بجائے زمین پر بیٹھ کر کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں ایران کی قانون کے مطابق جس علاقی کے بعدی جس فرقے کی زیادہ ہوگی اس مسجد کا امام اسی فرقے کا ہوگا مسئلہ جس علاقی کے بعدی زیادہ شیعہ مسئلہ کی ہوگی اس مسجد کا امام بھی شیعہ ہوگا اور سنی مسلمانوں کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہوگی دوستو اسفہان سیٹی ایران کا تیسرا بڑا شہر ہے اسے اسفہان نصف جہان بھی کہا جاتا ہے یعنی اگر آپ نے آدھی دنیا دیکھنی ہے تو اسفہان کو دیکھ لیں اس شہر میں تیس ہزار کے قریب یہودی عباد ہیں ان کا ماننا ہے کہ ان کا مسیحہ یعنی دجال یہی سے نکلے گا یہودیوں کا ایک نمیندہ ایران کی پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی کرتا ہے اسفہان شہر کی عبادی بائیس لاکھ کے قریب ہے ایران کی پچاس فیصد آمدنی تیل اور گیس کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے تیل گیس اور سرات کے علاوہ سیاحت اس ملک کا سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ ہے اس ملک میں ہر سال ستر سے ایسی لاکھ غیر ملکی سیاہ سفر کرتے ہیں سیاہوں کی یہ تعداد ایران کے زیادہ تر تین شہروں کا روح کرتی ہے جن میں اسفہان شہراز اور مشہد شہر شامل ہیں ایران میں آنے والے غیر ملکی سیاہوں میں دس فیصد کا تعلق امریکہ اور یورپی مالک سے ہوتا ہے دوست ایران بھی جہاں اتنے اچھے اور سخت قانون بنائے گئے ہیں وہیں پہ کچھ گھٹیا اور غلیظ قوانین بھی بنائے گئے ہیں ایران میں چالیس فیصد لڑکیاں شادی سے پہلے پہل جنسی تعلقات کا اشکار ہو جاتی ہیں جن کو آپریشن کے ذریعے جنسی طاقت واپس لانے کا قانونی حق دیا گیا ہے شیراز شہر صوبہ فارس کا دار خلافہ ہے شیخ سادی اور حافظ شرازی بھی اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں یہاں کی مشہور جگہوں میں تخت جمشید، نصیر الملک مسجد، وکیل مسجد اور باغ ایرام ہے دوست ایران قدرتی گیس پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے پوری دنیا کے ٹوٹل تیل کا دس فیصد صرف ایران میں ہی پایا جاتا ہے ایران ایک ایسا ملک ہے جس میں سیٹلائٹ ٹی وی پر مکمل پابندی ہے اور نہ ہی انگلیش مووی دیکھنے کی اجازت ہے ایران ڈرائی فوٹ پیدا کرنے والا دنیا کا پانچوں بڑا ملک ہے جس میں چیری، پستا اور اخروڑ شامل ہیں جو نہ صرف باقی ممالک سے سستی ہوتے ہیں بلکہ میار میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے دوستو ایرانی قانون کے مطابق پندرہ سال سے کم عمر کا لڑکا اگر کوئی جرم کر لے تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی جبکہ لڑکیوں کی عمر نو سال مقرر ہے دوزر تیرہ میں بنائے گئے قانون کے مطابق یہاں پر کسی بھی عمر کا شخص تیرہ سال کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے ایران دنیا میں سب سے تیز شہری ترقی کرنے والا ملک ہے عالمی ادارے کے ایک رپورٹ کے مطابق دوزر تیس میں ایران کی اسی فیصد آبادی شہروں میں رہائش پذیر ہوگی ایران کا شمار دنیا کے سب سے پہاڑی علاقوں والے ممالک میں ہوتا ہے ایران کا سب سے بلند پہاڑ اٹھارہ زار تین سو فوٹ ہے ایران کی آبادی دنیا کی نوجوان آبادی سمجھی جاتی ہے جو ایران کی کل آبادی کا اسی فیصد نوجوانوں پر مستمع ہے یہاں کی اسی فیصد آبادی کی عمر تیس سال سے کم ہے ایران میں تمام طاقت ایرانی سپریم لیلر کے پاس ہوتی ہے ایران تیل برامت کرنے والے تنظیم اور پک کا بانی رکن بھی ہے دوزر ساتھ میں ایران نے دنیا کا سب سے بڑا کارپٹ بھی تیار کیا تھا جو دبائی کی شیخ زید مسجد میں بچھایا گیا ہے پورے ایران میں صرف ایک ہی دریا بیٹھتا ہے جس سے دریا قرآن کہا جاتا ہے دوستو کم شہر کو شیعہ مسئلہ کے سب سے بڑے تعلیمی مرکز کی طور پر جانا جاتا ہے ایران میں حقہ ہر گھر میں موجود ہے جسے بوڑے جوان اور عورتیں شوک سے پیتی ہیں یزد شہر تہران کے جنوب میں واقع ہے اور یہاں پر آتش پرستوں کا سب سے بڑا آتش قدہ بھی موجود ہے دوستو شیعہ مسلم اس ملک کا سب سے بڑا اور قومی مذہب ہے اس کے علاوہ یہودی، مجوسی اور حسائی مذہب کے پیروکار بھی اس ملک میں رہائش پذیر ہیں ایران میں اولاد پر باپ کا حق سمجھا جاتا ہے اگر میاں بیوی میں کسی وجہ سے علیدگی ہو جائے تو بچے باپ کے پاس رہتے ہیں ایران کی مشہور قانون دان شیریع بادی واحد مسلم خاتون ہیں جن کو امن کا نوبل نام دیا گیا ہے ایران میں تین سو انیس ائرپورٹ ہیں ملک کا سب سے بڑا ائرپورٹ تہران میں امام خمینی ائرپورٹ ہے دوستو یہ تھی ایران کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک کی ذریعے شیئر بھی کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے شکریہ موسیقی